بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کو تھوڑی ڈیفرنٹ ریسپی دے رہی ہوں یہ میں آج تیل کے لڈو بنا رہی ہوں یہ سردیوں کی سگات ہے سردیوں میں بنائیں اس طرح تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ تیل ہیں یہ تین قسم کے اس میں بلیک براؤن اور وائٹ یہ تیل اگر آپ کو نہ ملیں تو کوئی بات نہیں دوسرے بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن یہ میں نے ترکی دکان سے لی ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں نام دیکھ سکتے ہیں دو سو گرام کے ہیں یہ اس کے لیے میں گوڑی استعمال کر رہی ہوں یہ بھی ایشن صاحب شاپ سے مل جاتا ہے ہلکے کلر کا ہے اور کچھ اس طرح کا ہوتا ہے آپ جو بھی لینا چاہیں کوئی مسئلہ نہیں تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون یہ مجھے مکھن چاہیے اور یہ اس میں میں نٹس استعمال کر رہی ہوں اس میں ناریہ لے پیسا ہوا اس میں یہ خروٹ بادام سانف وہ تھوڑی سی خشخاص بھی ہے تل بھی ہیں اس میں میں نے کافی چیزیں اس طرح بنا کر رکھا ہوا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ کسی بھی چیز میں ڈال سکتے ہیں یہ یہ موٹا موٹا ہے کچھ یہ دیکھیں بڑھئی کے تو اس طرح کوئی بھی میں چیز بنا ہوں تو اس طرح خاص طور پر دودھ کے ساتھ سے رات کو یہ پی لیں ایک چمچ کے ساتھ تو یہ بہت مزید ہے صحت کے لئے بھی بہت اچھوڑتا ہے اب میں اس کو بنانے لگ ہوں ادھر میں نے ایک پیل لیا ہے اس میں میں نے بھی کچھ نہیں ڈالا اس کو میں خوشک بھوننے لگ ہوں آنچ ہلکی آنچ پہ ہی اس کو اس طرح دو تین مینٹ بھوننے لگا یہ پہلا سٹک آپ کو دکھایا ہے کہ یہ خوشک بھوننے لگے اس طرح مینٹ ڈال لیے اسی پین میں یہ مکھن تقریباً چار تیبل سپون ہوگا یہ اندازے سے مینٹ ڈالا ہے مکھن اچھو طرح مینٹ ہو جائے بہتر ہے کہ اس میں آپ ڈیسی بھی ڈالو کیونکہ یہ پانی چھوڑ جاتا ہے اس کو طرح سے میں خوشک کروں گی لیکن ڈیسی بھی اس سے بھی زیادہ اچھو بنتے ہیں اور تین ٹیبل سپون آپ ڈیسی بھی ڈال لیں یہ میں نے چاہ ٹیبل سپون مکھن ڈال لیں اب اس میں چھوٹے ہیں اب بڑے ہوں تو پہنٹ کروں گی اب میں اسٹا 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 اس میں میلٹ کروں گی یہ بھون کو اچھو طرح سے اس میں میلٹ کر لیا ہے میں نے ہلکا سا پانی کا چھینٹا دیا تھا کیونکہ اس میں ٹائم لگ رہا تھا میں نے جلدی تھی مجھے تو اس لیے میں نے پھر سا پانی کا چھینٹا ڈال کے اس کو کر لیا ہے اب اس میں میں تیل ڈال رہی ہوں تلہ میرا ہلکا ہی ہے تلہ اسٹیز پہ ہلکا ہی رکھنا ہے بہت تیز نہیں کرنا اس کو اچھی طرح سے اور ساتھ ہی ہے ڈرائی فروٹ یہ ڈال رہی ہے اس کو تیز تیز ہی ہلانا ہے یہ تھوڑا سا میں ڈرائی فروٹ اور ڈال رہی ہوں اس میں ڈرائی فروٹ تھوڑا سا میں نے اور ڈال لیا میں نے پیس کے رکھا تھا اب میں چولہ بانکار دیا ہے اب تھوڑا سا تھنڈا ہوگا پھر میں آپ کو دکھاتے ہیں اس کو میں نے پانچ منٹ پڑھا رہنے دیا ہے تو آپ دیکھیں یہ بلکل تھنڈا بھی ہو گیا ہے اس طرح ہاتھ سے سہ سکتا ہے تو اس کو آپ کیا کرنا ہے آپ چاہیں تو میں نے اس میں تھوڑا سا ڈرائی فروٹ اور ڈال رہی ہے تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ اس طرح ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس کو پکڑ کے اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یا چمچ کی مدد سے میں دونوں طرح آپ کو دکھاتی ہوں اس طرح گول گول کر لیں تھنڈا پانی رکھا ہوا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ چمچ کی مدد سے یا اس طرح ہاتھ کو الگا کے تو اس طرح تاکہ گرم بھی نہ لگے اور اس طرح جھوڑ بھی جائے اس طرح اس طرح میں سارے بناتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں دوسرا طریقہ میں اس طرح چمچ کی مدد سے یہ ہاتھ میں اس طرح پانی رکھا کے تو اس طرح اس طرح کار دیں ابھی تھوڑا سا گرم ہے گرم گرم کوئی کریں کیونکہ تھنڈے ہو جائیں گے تو پیسے ہی نہیں ہے اس طرح اس طرح میں نے سارے بناتی رکھ لی ہیں اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں چمچ تین ٹیبل سپون مکھن کے ڈالیں مجھے یہ تھوڑا زیادہ لگ رہا ہے ویسے تو بان کے جم جائے گا پھر تو اچھا ہی لگے گا لیکن تین ٹیبل سپون بھر کے اس میں ڈالیں اور تقریبا اس میں ڈرائی فروٹ میں تھوڑا سا وہ ڈالا ہے تو اگر اس طرح چاہیں تو یہ شیب بھی آپ بسکی کی شیب بھی آپ اس کو دے سکتی ہیں بنے تو بہت مزے کیا ہے لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا گرم ہی ہو تو پھر ہی اس طرح گول بنائیں بعد میں تھنڈے ہو کہ یہ جم جائے گا بیجی ناظرین تل کے لڈو تیار ہیں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سخت ہونے شروع ہو گئے ہیں تھوڑا اور ٹائم لگے گا یہ تھنڈے ہو کے اور سخت ہو جائیں گے بہت مزے کے بنے ہیں بس مجھے اس میں مکھن تھوڑا زیادہ لگا تھا بنانے میں ذرا تھوڑی مشکل ہوئی تھی آپ مکھن تھوڑا سا کام ڈال لیں اور گھوڑ جو ہے وہ بھی اگر آپ کام کھاتے ہیں تو ایک کام کار لیں بس باقی وہی جو میں نے آپ کو دو سو گرام کا حساب دکھایا ہے دو سو گرام تیل تھے اس میں میں نے تقریباً چھ چھوٹے گھڑکی ٹیکیاں ڈال لی ہیں اور اس میں نٹس دو ٹیبل سپون بھار کے بلکہ تین ٹیبل سپون کر لیں تو اس طرح یہ بہت ہی اچھے بنے ہیں آپ بنا کے گھر میں ضرور ٹائی کریں تو اس طرح یہ دوسرا دکھایا ہے اس طرح آپ بسکیٹ کی شکل دے کے یہ بھی بنا سکتے ہیں یہ تھنڈا ہونے پہ بہت اچھا لگے گا یہ چائے کے ساتھ اس طرح سر کریں اپنے گھر میں ضرور ٹائی کریں اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیں اللہ حافظ